اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بائی شاہد اکبال سمو اور آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ٹک ٹوک شاپ ایفیلیٹ پروگرام کے بارے میں کہ ٹک ٹوک شاپ ایفیلیٹ پروگرام بیسیکلی ہے کیا اس کو ہم کس طرح سے سیٹ اپ کریں گے ہم اپنے ٹک ٹوک شاپ اکاؤنٹ پر زیادہ سے زیادہ سیلز کس طرح لے سکتے ہیں وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کا آپ کو خیال لکھنا پڑے گا اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ کو نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے یہ ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دیا لوں کہ ٹک ٹوک بھی ایک اب صرف انٹرٹیننگ ویب سائٹ نہیں رہی وہ بھی اب ای کامرس مارکن پلیس بن چکا ہے جو کہ ٹکر دے رہا ہے ایمازون کو ایٹسی کو والمارٹ کو ای بے کو یوکے اور یو ایس کے اندر تو اب ٹکر دینے کے لیے ٹک ٹوک جو ہے ڈیفرنٹ انسینٹیف دے رہا ہے سیلرز کو کسٹمرز کو پلس کیریٹرز کو سیلرز کو وہ کیوپونز کی مد میں انسینٹیف دے رہا ہے لائک اس طرح کہ اگر آپ وہ سٹین مشنز دیتا ہے آپ کو گروہ سینٹر کے اندر اس مشنز کو اگر آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو واؤچرز دیتا ہے اور ان واؤچرز کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس طرح سے تین چار دریگے سے ایک تو اب ان کو پروموشنل ٹولز کے اندر یوز کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹک ٹوک شاپ کے ایٹس چڑھا سکتے ہیں انی واؤچرز سے اور اس کے علاوہ وہی کیوپونز آپ کے کسٹمرز یوٹیلائز کرتے ہیں آپ کی طرف سے جو کہ آپ مشنز کی مد میں جمع کرتے ہیں وہ کسٹمرز کو ملتے ہیں اور اس سے آپ کی سیلز بڑھتی ہیں ایک کسٹمر جو ہے وہ آپ ایک پروڈک لسٹ کر دیو جو کہ بیس ڈالر کی ہے اور اس پہ شپنگ کاسٹ پانچ ڈالر کی ٹوٹل پچیس ڈالر کی پرچیز ہے لیکن کسٹمرز کو کسٹمرز کو وہی چیز چودہ ڈالر کی ملتی ہے لیکن ٹک ٹک آپ کو ٹوئنٹی فائیو ڈالر پورے پی کرتا ہے تو یہ جو نو ڈالر کا ڈیفرنس ہے یہ اسی کیوپونز کی مد میں ٹک ٹک کسٹمرز کو انسینٹیفز دے رہا ہے آپ کو کیا ہے اسی پرومو کیوپونز جو ہوتے ہیں اس سے آپ فری میں ایڈز چلا سکتے ہیں اس کے ساتھ ٹک ٹک جو ہے نائنٹی ڈیز کے لیے فری سیلنگ دیتا ہے مطلب کوئی ریفرل فی آپ سے چارج نہیں کرتا آرڈرز پہ اس کے بعد کرتا ہے تو یہ انسینٹیفز کو ہر کسی کو منیٹری فیچرز دینے کے لیے کہ وہ خود کو منیٹائز کر سکے آن ٹک ٹک شپ وہ چاہے گریٹر ہو وہ چاہے سیلر ہو وہ چاہے کسٹمر ہو تو اس نے کیا کیا کہ ایفیلیٹ پروگرام ایک جو ہے وہ لاؤنچ کیا اور وہ ایفیلیٹ پروگرام ایفیلیٹ مارکٹنگ جو ہے سب سے اچھی مارکٹنگ اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو اپ فرنٹ کوئی بھی پیمنٹ نہیں کرنی پڑتی ایفیلیٹس کو یا انفیلنسرز کو جب تک وہ آپ کے لیے سیل لے کے نہیں آئے تو ٹک ٹک پہ یہ بڑا ایک اچھا فیچر ہے کہ ایفیلیٹ کے طرح اگلا بندہ جو ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے آپ کی سیلز لانے کے لیے کیونکہ اگر وہ سیلز لائے گا تو ہی اس کو کمیشن ملے گی تو چلتے ہیں اسکرین کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ایفیلیٹ بیسیکلی ہے کیا یہ کس طرح دیکھتا ہے آپ آئیں گے ادھر ٹک ٹک شاپ کے ہوم پہ تو آپ کو یہاں پہ یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کا بٹن دیکھے گا اگر آپ اس کو دبائیں گے اچھا یہ اس سے پہلے جو آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہے اکاؤنٹ کرییشن سے لے کے آرڈر پروسیسنگ تک کی وہ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے تو یہ زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی اچھا اس میں اب آپ جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو دیکھے گا کہ تین پلینز ہیں ایفیلیٹ کے اندر شاپ پلین آپن پلین اور ٹارگیٹڈ پلین یہ ایفیلیٹ پلینز ہیں بیسیکلی جس سے آپ ٹک ٹک جو ہے وہ انسینٹیوز دیتا ہے ایفیلیٹس کو اپنے کیریٹرز کو اور آپ کو اس کے بدلے سیلز آتی ہیں ڈسکرس کرتے ہیں چھوٹا سا ہرگیسی کیا میں بریف انٹرو آپ کو دیتا چلو شاپ پلین کے اندر آپ یونیورسل کمیشن سیٹ کرتے ہیں جو آپ کا پورا کٹالوگ ہے لیٹس اپوز آپ نے ایک سو اس کے یوز لسٹ کیا ہوئے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ جو بھی کمیشن سیٹ کریں گے وہ آپ کے سارے کے سارے اس کے یوز پر اپلائے ہوگی اور یہ ٹک ٹک سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ کم سے کم بطلب دس سے پندرہ پرسنٹ جو ہے وہ آپ یہ کمیشن سیٹ کرو لیکن میں دس پرسنٹ آپ لوگوں کو ریکمیشن کروں گا کہ آپ شاپ پلین کے اندر دس پرسنٹ کی کمیشن سیٹ کر دو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی کیریٹرز ہیں اگر وہ ٹک ٹک شاپ مارکٹ پلیس میں جاتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ کے سامنے لکھا وہ آتا ہے کہ آئین ٹو ڈالر آئین ٹری ڈالر جو بھی آپ نے کمیشن سیٹ کر اس کی بنیاد پر جو بھی کمیشن اس پارٹیکلر پروڈکٹ پر بن رہی ہے تو یہ نظر آتا ہے اور لوگوں جو کیریٹر سے وہ اگر دیکھ رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پروڈکٹ بھی اچھی ہے اور اس پر مجھے کمیشن مل جائے گی تو وہ آپ کی مارکٹنگ اور آپ کی اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں حیصل فری سارا پروسس ہے اس میں آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کس نے پروڈکٹ کی ہے نہ آپ کو اس سے بات کرنے کی ضرورت ہے نہ ایمیل کی نہ آپ کو کمیشن کی بات کرنی ہے کچھ بھی نگا نا ایکس وائزی سیمپل کہ آپ کو یہاں پر ٹین پرسن کمیشن سیٹ کر دی لوگ ایفیلیٹرز جو ہے وہ چپکنا شروع ہو جائیں گے اور وہ خود ہی آٹومیٹیکلی آپ کی پروڈکٹس کو پروڈکٹ کرنا شروع کر دیں گے اچھا اس کے بعد آتا ہے آپ کے پاس اوپن پلین اوپن پلین کے اندر یہ بھی اٹس آلسو لائک شاپ پلین سمہاو شاپ پلین کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر ہم 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 ہمارا کچھ اختیار ہوتا ہے لیٹس اپوز ہم یہاں پہ بھی کمیشن پروڈکٹ وائز لیٹس اپوز میری پروڈکٹ مجھے کتنے میں سورس ہو رہی ہے میں کتنے میں لے رہا ہوں کتنے میں میں سیل کر رہا ہوں اور اس میں میں کتنی کمیشن افورڈ کر سکتا ہوں تو آپ پروڈکٹ وائز کمیشن سیٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اس کے اندر فری سیمپل کریٹ کرنے کی بھی آپ کو اپشن ایک ملتی ہے کہ آپ یہاں پہ سیمپل بھی رکھ دیتے ہیں کہ مجھے سیمپل بھی میں دے سکتا ہوں لیٹس اپوز میں آپ کو یہ پہلی پہلی پروڈکٹ جو نظر آ رہی ہے آپ کو اگر میں اس کو ایڈٹ کے اندر جاؤں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ فری سیمپل جو ہے وہ میں نے پانچ سیلیکٹ کیا ہوئے ہیں کہ پانچ فری سیمپل دینے کو میں تیار ہوں ان کریٹرز کو جن کے کم سے کم فالوورز پچاس آزار ہے اور جنہوں نے لاشٹ تھرٹی ڈیز کے اندر فورٹی ڈالرز کی سیلز جنریٹ کی ہوں اور جنہوں نے کم سے کم دس ویڈیوز بنائی ہو یہ میں نے سیلیک کیا تھا لیکن ابھی میں اس کو زیرو زیرو اور ویلیڈیٹی کو پر منٹ کر کے میں اس کو سمبٹ دوبارہ کر دیتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں میں ہم بلکل شروع سے ایک اور پلین بناتے دا کہ آپ کو یہ چیز کلیر ہو جائے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے اس میں آپ کو اس طرح کا ڈیش بورٹ دیکھے گا سیمپل ہی آپ کو یہاں سے کمیشن سیٹ کرنی ہے لیٹ سپوز دس پرسنٹ اور ڈن کر دینا ہے بس ختم اب آپ دوسرے دن آگے دیکھیں گے دو تین دنوں کے اندر آپ کے پاس ادھر اچھے خاصے کریٹرز چپک گئے ہوں گے اب آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اچھے خاصے کریٹرز چپک گئے ہیں میں آگے دکھاتا ہوں کوئی دو سو باتیس کریٹرز اس میں چپک گئے ہیں دیکھتے ہیں کہ شاپ پلین سے ہمیں کتنا روینیو آیا ہے وہ آگے چل کے دیکھتے ہیں اس کے بعد اپن پلین اپن پلین کے اندر آپ ایک ہم ایڈ اپن پلین ایک نیا پلین اگر ہم بنائیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے تو آپ کی یہ کٹو لوگ آگیا اس کٹو لوگ سے آپ نے کوئی بھی ایک پروڈکٹ سیلیکٹ کرنی ہے لیٹ سپوز میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں اور سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو نیکسٹ یہاں پہ ہم کمیشن سیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پچ پچ جو ہے پچ کا مطلب یہ کہ یہاں پہ آپ اپنی پروڈکٹ کے فیچرز بتاتے ہیں تاکہ جو آپ کا کیریٹر ہے اس کو پتا چلے کہ سیلنگ پوائنٹ آپ کے پاس کونس ہیں اور وہ اسی طرح سے کانٹینٹ بنا ہے تو آپ یہاں پہ پانچ سو ورٹس میں ڈسکرائب کر سکتے ہیں کیریٹر کو کہ مجھے اس طرح کی ویڈیو بنا کے دیں اور دین آپ کو یہاں سے کیریٹر سیمپل کے اندر ایڈٹ میں آ کے اور یہاں پہ جتنی بھی کوائنٹیڈی آپ کی بجٹ کے حساب سے آپ جتنے بھی سیمپلز فری میں دے سکتے ہیں کیریٹرز کو فار دس ایک آف کانٹینٹ کریشن تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں میں پانچ سیلیکٹ کرتا ہوں اکثر اور یہاں پہ میرا ایک کنسن ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ دسکس کرنا چاہتا ہوں کنسن یہ ہے کہ میرے پاس کافی اسٹورنٹس آ رہے ہیں اور وہ ان کی شکایت یہ ہے کہ سر میں ان کے اکاؤنٹس دیکھتا ہوں ان پر سیل نہیں آ رہی اچھا سیل سر آرگنک آرڈر ایک دو آتے ہیں باقی سیل نہیں آتی بھائی سیل کیوں نہیں آتی جب میں ان کے اکاؤنٹس کو انیلائز کیا ہے تو شواپ پلین کے اندر انہوں نے پانچ پرسنٹ کمیشن رکھی ہوئی ہے اوپن پلین کے اندر وہ ایک پرسن کمیشن رکھ کے بیٹھے ہوئے اور سیمپل فری نہیں دے رہے اور اس کے علاوہ کیوں نہیں دے رہے بھائی کیونکہ جو اونر ہے جو انویسٹر ہے یا جو سیلر ہے جس کا اکاؤنٹ ہے وہ اجازت نہیں دے رہا وہ بولا ہے کہ میں سیمپلس نہیں دوگا اف آپ سیمپلس نہیں دیں گے فری میں تو پانٹنٹ نہیں بنے گا بھائی دیکھیں بزنس ہوتا ہے انویسٹ کرنے سے بزنس میں پروفٹ لاس دونوں چلتے ہیں آپ دس کریٹرز کو سیمپل دیں گے میبی آٹھ کا نہ چلے لیکن ایک کا بھی اگر چل گیا تو وہ آپ کے ان آٹھ سیمپلس کا خرچہ بھی نکالے گا بلہ آپ کو کافی سارا پروفٹ بھی دے گے جائے گا تو یہ سیمپلس دینے میں کوئی بھی وہ نہ کریں تنجوس ہی نہ کریں چلیں اس کے بعد تیسرا آپ کے پاس آتا ہے ٹارگیٹڈ پلان ٹارگیٹڈ پلان کے اندر ہم اس پیسے سے کریٹرز کو انوائٹ کرتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑے بڑا زبردستے بڑا پوٹنشل ہے اس کریٹر کے اندر میری فلان پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لئے اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کریٹر کنیکٹ کے اندر جاتے ہیں اور یہاں سے جا کے ہم اپنی کیٹیگری سیلیکٹ کرتے ہیں اور کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے بعد لیٹس اپوز مجھے یہ کیریٹر ملا ہے اور اس کا ایوریج ویڈیو ویوز جو ہے وہ چھے لاکھ ہیں مائی گوٹ اور اس کے دو لاکھ فالوار سے ہیں تو میں اس کو ایک بار پہلے کھول کے چیک کروں گا کہ اس کا ویڈیو جی پی ایم کتنا ہے ویڈیو جی پی ایم کیا ہوتا ہے کہ ون تھاؤزن ویوز پہ یہ کتنے کی سیل لے کے آ رہا ہے آن این ایوریج اس کا مطلب یہ کہ اگر اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے دو لاکھ پہ گئی ہے اور دو لاکھ پہ اس نے چھے ہزار ڈالر کی سیل کی ہے تو اس کا جی پی ایم یہ بنے گا تقریبا تو آپ اس کا ایک بار دیکھ لیں گے کہ ہاں بھی اس کا جی پی ایم بھی اچھا ہے اچھا اس نے اتنی پروڈکٹ کی ہیں پھر آپ اس کو نیچے آئیں گے اس کا جنڈر کون سا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹ کون سے جنڈر کو بکنی ہے ٹھیک ہے میل لے گا یا فی میل لے گا اس کے بعد آپ اس کی ایک دو ویڈیوز چیک کر لیں کہ ان ویڈیوز میں اس کا کانٹینٹ دیکھیں کہ وہ کس طرح کا کانٹینٹ بنا رہی ہے کیا آیا یہ اچھا کریٹر ہے یا نہیں اچھا سمجھو ہم نے ساری چیزیں ڈن کر دی اور ہمیں یہ بنتا سمجھ آ گیا تو آپ ادھر سے اس کا یوزر نیم کاپی کریں گے اور یوزر نیم کاپی کرنے کے بعد جو ٹارگٹ پلین ہم بنا رہے تھے اسپیسیفک کریٹر کے لیے ہم ایڈ ٹارگٹ پلین یہ ہم کیٹیگری وائز بناتے ہیں ٹھیک ہے یہ نام آپ کو بھی بلر نظر آ رہے ہوں گے تو یہ ہم لیٹ سپس الیکٹرانکس کیٹیگری کا الگ ہم نے بنایا ہویا ہے بیوٹی کیٹیگری کا الگ بنایا ہویا ہے ہومین کچن کا الگ بنایا ہویا ہے اور اس کے اندر ہم وہ ساری پروڈکس رگا دیتے ہیں اور پھر جو پوٹینشل کریٹر ہیں ہم ان کو اس میں ایڈ کرتے ہیں تو ہم یہاں سے ٹارگٹڈ پلین بناتے ہیں اس کا آپ کوئی بھی نام دیتے ہیں لیٹ سپس بیبی پروڈکس ہم اس کا نام رگ دیتے ہیں ہماری یادگری کے لیے اور ہم نے بیبی پروڈکس سیلیکٹ کی اور اس کے بعد ہم اس کو نیکس کرتے ہیں نیکس کرنے کے بعد آپ اس کا پلین کا نام آگین رکھتے ہیں پلین نیب اور یہ آپ کا جو پلین ہے وہ کتنے دن تک آپ اس کو ایکٹوپ رکھنا جاتے ہیں میں کم سے کم پندرہ دن کے لیے اس کو ایکٹوپ رکھتا ہوں اس کے بعد ہم اس پر کمیشن سیٹ کرتے ہیں بات آتی ہے میں یہاں پہ کہ ٹارگیٹڈ پلین کے اندر اگر آپ اپنی وش کے مطابق کیریٹر کیونکہ شاپ پلین کے اندر آپ کی وش کے مطابق کیریٹر نہیں آتا کوئی بھی آ جاتا ہے جس کے پانٹسو فالور ہیں آزار فالور ہیں اب یہاں پہ آپ ایک اچھا کیریٹر دیکھتے ہو جس کا اچھا خاصہ ہے اچھی سیلس لے گیا آ رہا ہے تو آپ اس کو انسینٹیوز بھی اچھے دیں گے ادر وائز وہ آپ کے پلین کو ان کو تب جا کے یہ ریڈی ہوں گے بہ آسان ہی آئیں گے آپ کے پاس تو آپ نے یہاں پہ کمیشن سیٹ کیا کمیشن سیٹ کرنے کے بعد یہاں یوزر نیم میں جو کریٹر ہم نے ڈونڈا تھا اس کریٹر کا یوزر نیم ڈالا وہ یہاں پہ آ گیا اور آپ یہاں پہ سببٹ کر دیں گے تو اس کریٹر کے نوٹیفیکیشن کے اندر اس کو آ جائے گا کہ بھی فالا شاپ نے آپ کو اپنے ٹارگیٹڈ پلین کے لیے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو وہ آپ کو انوائٹ ہو جائے گا اچھا اب ٹارگیٹڈ پلین والے بندے آپ سے ڈاریک رابطے میں آتے ہیں اور ٹارگیٹڈ پلین والے بندے جو ہے وہ آپ سے بات چیز بھی کر سکتے ہوتے ہیں اور جیسے میں نے یہاں سے دو رمووف کیے ہیں یا تو یہ ہے کہ وہ ان کے پاس پرڈکٹ موجود وہ پروموٹ کر دیں یا وہ اپنے شوکیس میں آپ کی پرڈکٹ رکھ دیں شوکیس میں مراد یہ کہ ویڈیو نہیں بنائیں گے لیکن وہ شوکیس کر دیں گے کہ یہ پرڈکٹ میں پروموٹ کر رہا ہوں اپن پلین کے اندر جو بھی بندے ہیں آپ نے سیمپل سیٹ کی ہے تو وہ سیمپل ریکویسٹ آپ کی یہاں پہ آئیں گے سوری میرا گلہ خراب ہے تو یہ سیمپل ریکویسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جب جو بھی آپ نے پرڈکٹ سیٹ کی ہے اس کی سیمپل ریکویسٹ ان کیریٹرز کی طرف سے کسی بھی کیریٹر کی وجہ سے سیمپل ریکویسٹ آئے گی تو وہ آپ کو یہاں پہ ٹو ریویو کے اندر نظر آئے گی ٹو ریویو کے مطلب یہ کہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے یہ ڈیسیشن ٹک ٹک آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس کو ایکسپٹ کریں یا ریجیکٹ کریں کیا سکتا ہے ایسا نہ ہوگی ہمارے سیمپل کے پیسز آیا ہو جائے تو جب آپ ایکسپٹ کرتے ہیں تو یہ ریڈی ٹو شپ کے اندر چلا جاتا ہے ریڈی ٹو شپ کے اندر جانے کے بعد آپ کو یہاں سے اس کیریٹر کی ساری ڈیٹا نظر آئے گی اس کا وارٹسپ نمبر اور اس کی ساری ڈیٹیلز پھر آپ اس کو وارٹسپ پہ بھی کانٹیک کر سکتے ہیں اور پھر کیونکہ اس کا ایڈریس نام آ گیا تو آپ یہ سیمپل اس کے ایڈریس پہ بیجیں گے اور یہاں پہ ارینج شپمنٹ کے اندر آپ ٹریکنگ آئی ڈی دے دیں گے شپڈ بائی سیلر اور ٹریکنگ آئی ڈی دے دیں گے تو یہ شپ ہو جائے گا جیسے دن شپ ہوگا تو وہ یہاں پہ شپڈ میں آ جائے گا پھر شپڈ میں آنے کے بعد جب ڈیلیور ہو جائے گا ڈیلیور ہو جائے گا تو پھر آ جائے گا اس ٹیپ پہ کانٹینٹ پینڈنگ مطلب آپ کا آرڈر ڈیلیور ہو گیا لیکن کانٹینٹ ابھی تک کریٹر نے نہیں بنایا اب کریٹر جب کانٹینٹ بنا دے گا تو پھر یہاں پہ آئے گا کانٹ کمپلیٹڈ میں یہ چلا جائے گا لیکن اگر لیٹ سپوز کہ کریٹر یہاں سے کانٹینٹ کو اپروو نہیں کرتا یہاں سے آپ کے پاس کانٹینٹ پینڈنگ آ رہا ہے لیکن واتسپ پہ کریٹر نے آپ کے ساتھ لنک شیئر کر دی ہے کیونکہ آپ کی کمیونکیشن ہے اس نے کانٹینٹ بنا دیا ہے تو اس کو آپ کمپلیٹڈ مددس کو کمپلیٹڈ کر دیجئے گا تاکہ اس کے کسی اس پہ ہیلتھ میٹرکس پہ افیکٹ نہ پڑے تو یہ دو کروایا تھا اور دونوں نے کانٹینٹ بنایا اور اس کو ہم نے کمپلیٹ کر دیا تو یہ سارا ہے سیمپل لوکیسٹس کا چکر اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ڈیٹا کمپیس ملتا ہے نیچے اور اس ڈیٹا کمپیس کے اندر آپ کو ساری ڈیٹا ملتی ہے کہ جی ایم بی کتنی آپ کی بنی ہیں لائیو ویڈیو آپ نے کتنے پیسے بنایا ہیں اور وہ جو ویڈیو ہیں شاپ بل ویڈیو یا کرییٹر ویڈیو اس سے آپ نے کتنے بنائے ہیں اور بیسکلی اس ایفی لیئیٹ سے آپ کی ٹوٹل کوائنٹی کتنی سیل ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 162 یونٹ سیل کیے ہیں ہم نے لائسٹ تیرہ دنوں میں کیونکہ تیرہ دن کا جو ڈیٹا ہے وہ اٹھائیس دن کے اندر ہی آئے گا تو لاست تیرہ دن کے اندر آپ چیک کر دیں پھر نیچے آپ آئیں گے تو آپ کو ٹاپ پروڈکس ٹاپ کریٹر سے نظر آئیں گے کہ کون کون سی کریٹر نے کتنی کتنی سیل کی ہے اور پھر ٹاپ کریٹر کے کون کون سی کریٹر میری سب سے زیادہ بھی کی ہیں اس کے بعد آپ پلان لیٹکس کے اندر آتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو last 28 days کو اگر میں دیکھتا ہوں تو targeted پلان کے اندر میرے پاس دو کریٹر اٹیچ ہو ہیں دیکھیں یہ سب سے اچھے کریٹر ہوتے ہیں اور دو کریٹر نے سیل کتنی کی ہے ستہ سو ڈالر سترہ یونٹ بیچے ہیں آپن پلان کے اندر ایک سو 32 ہیں لیکن سیل ہوئی ہے اک تالیس اور شاپ پلان وزیٹر آئے اور چار انہوں نے یونٹ سیل کیے ہیں تو پھر آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں نیچے ان کی ساری ریٹا چیک کر سکتے پھر ہم آتے ہیں کریٹر انیلیٹکس پہ کون سے کریٹر کی کتنی کمیشن بنی ہے ہماری کریٹر کر دی شاپ کی سیل تو پانچ جتنے بھی آرڈر ہمیں ایفیلیٹ سے آئے ہیں اور کون کون سے کریٹر نے کی ہے وہ ساری چیزیں آپ پہ نظر آئیں گی تو یہ تھا ہمارا ٹک ٹوک شاپ ایفیلیٹ اس کو آپ نے لازمی سیٹ کرنا ہے اگر آپ اس کو سیٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ جلدی میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ کو ایک نیا اکاؤنٹ پہ اچھی سیلز لے کے آنے میں آپ مہینہ ایک لگ جاتا ہے یا اگر اگر ایفیلیٹ سیٹ اپ کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہفتہ بیٹ کرنا پڑے گا لیکن ایک ہفتے بعد آپ دیکھیں گے امیزنگ ہر پڑک بھی نہیں اٹھا تھا تو اپنی پڑک ریسرچ سائیڈ کو تھوڑا سٹرانگ کریں اچھی اچھی پڑک کریں دین اس کو آپ اس طرح سے پروموٹ کروائیں ان نون کریٹر کے تھو اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیس طرح سے ریزلٹ آتے اگر آپ کو بات پہ نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازم بھی شیئر کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی